آپ کو بتائیں گے سیڈیو نیوز نیٹ ورک نے شہر کی تاریخی سب سے بڑی ٹریفک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے شہر بر میں آگاہی کیمپس ووکس اور سیمینارز منعکت کیے جائیں گے شہریوں کے آگاہی کے لیے پمپلٹ بھی تقسیم ہوں گے فیصل چوک اور کرتبہ چوک میں آگاہی کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے وہاں پر آپ کو بتائیں گے اس تمام تر صورتحال سے شہریوں کو آگاہی دی جائے گی کیمپ لگا دیا گئے ہیں عشاء خان ہمیں ایسا موجود ہوں گے عشاء خان کرتبہ چوک میں آگاہی موجود ہیں جیسے کہ سیڈیو نیوز نیٹ ورک جو ہے وہ صحابت کے حوالے سے تمام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور انفرمیشن بھی دے رہا ہے ساتھ ساتھ اب ایجوکیٹ بھی کر رہا ہے تو اس پر بتائیے گا شہریوں کا کیا رد مل ہے آج بلکل آج یہاں پر جو ہے وہ سیڈیو نیوز نیٹ ورک کے تابن سے جانے ڈرائیونگ جو ہے وہ زوانین کے متعلق آگاہ کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی ڈرائیونگ کے ذریعے محفوظ ڈرائیونگ کو استیار کریں اور جانوں کو اپنی جانوں کے ساتھ دوسروں کی جانوں کو بھی محفوظ بنا سکے اس وقت میں کتبہ چوک پر موجود ہوں ایک بڑے لیبل پر ایک کیمپ انٹ آگاہ کیا گیا ہے سیڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانے سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ شہریوں کو معلوم ہو سکے وہ قوانین کو فالو کر کے کس طرح سے اپنی لائف کو سیپ بنا سکتے ہیں یہاں سے سکتے ہیں میں کتبہ چوک پر موجود ہوں یہاں پر اگاہی کیمپ لگایا گیا ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں شہریوں کا رد عمل بہت اچھا آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سے جو شہر لاور کی اہم جکسیات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اور کیا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح کا رسپونس آ رہا ہے السلام علیکم آپ بتائیے کہ سر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمپ لگایا گیا سیڈی نیوز نیٹ پر کی جانب سے کیسا رسپونس آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہتری آنا جا رہی ہے جی ٹریفک کسی بھی معاشرے کے یہ ایک ڈسپلنٹ کی اقاس ہوتی ہے اور یہ ایک بڑا اچھا اقام ہے کہ ہمارا ایک میڈیا ہوس سیڈی فورٹو نے یہ کام شروع کیا ہے اور لوگوں میں اویرنیس پیدا کرنے کے لیے ایک کمپین شروع کیا ہے اور لوگوں میں اویرنیس آنی چاہیے کیونکہ ہماری اگر ٹریفک بہتر ہوگی تو ہمارا پورا ڈسپلنٹ ہو جاگا معاشرے میں اور میں سیٹی فورٹی ٹو اور پورے میڈیا گروپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور ٹریفک پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوگے یہاں پہ اویرنیس کمپین شروع کیا ہے جو بلکل راہور پریس کلپ کے صدر تو جو بہت زیادہ جو ہے وہ پر جوش دکھائی دے رہے اور ان کا کہنا ہے کہ پور امید ہے وہ کہ آنے والے ٹائم میں ٹرافک کے صورتحال اس سے کافی بہتر ہوگی لوگوں میں آگاری پیدا ہوگی ہاں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے اہم شخصیت انظمام الحق جو ہے وہ سابق رکیٹر بھی رہے وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ لاہور کی ٹرافک کے حوالے سے کیا کہیں گے اور یہ جو سٹی فورٹی ٹو نے انیشیئیٹیو لیا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی لائف کو افیک کرنے جا رہا ہے کیا چینجز وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے اسلام علیکم سر آپ کیا کہیں گے سر اس کے حوالے سے اس کیمپین کے حوالے سے نہیں بہت ضروری چیز ہے یہ ہمارے کہ جس طرح ٹرافک دن بہ دن پھڑ دی ہے اس کے حوالے سے اویرنیس ہونا بہت ضروری ہے اور یہ سی ٹی فورٹی ٹو نے اور سی ٹی فورٹی فور اور یہ چینل ٹونٹی فور نے جو یہ مہم شروع کی ہے بڑا ضروری ہے اور یہ ساتھ ہماری ساری پولیس ساتھ ہے ٹرافک پولیس ساتھ ہے جو یہ آگا کر رہی ہے لوگوں کو کیونکہ یہ کن وجہ سے ہمارے آئے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کی ساروں سے بڑی وجہ جو انسی ہے ایک تو یہ مومائل پھون کا استعمال ہے جو ہم درانے ٹرافک ہے نا ڈرائونگ ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں ایک تو اس سے بلکل اوائیڈ کرنا چاہیے اور اس کو بڑا ضروری سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ کی جان بھی قیمتی ہے اور دوسرے کی جان بھی قیمتی ہے اور دوسری سپیشلی چیز کے کہ جو بچے ہیں یہ ون ویلنگ کرتے ہیں بھئی یہ بلکل اس سے اوائیڈ کرنا چاہیے بھئی دیکھو آپ کبھی سوچیں گے جسے باپکا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جی بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں کہ ان کے باپاپ پہ کیا گزرتی ہے تو بھئی اس کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور دوسری چیز میں کہ اپنی لائن پہ ہے نا اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کریں کہ جو آج کل اتنی زیادہ ٹرافک ہے وہ اس چیز سے کنٹرول ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی لائن میں چلائیں اور بھئی دوسری چیز بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی ٹرافک کے سنگنل کا خیال نہیں کرتے بے شک رات کا ٹائم ہے دو بجرے ہیں تین بجرے ہیں اگر سنگنل چل رہے ہیں تو پلیز ان کے انہا آپ اپنی بلکل انہیں سنگنل کے حساب سے چلیں یہ ہمارے لئے پاکستانی شہری ہونے کی احساس سے بھی ضروری ہے اور مسلمان ہونے کی احساس سے بھی ضروری ہے تو یہ کچھ کچھ زارشات ہیں جو میں نے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں تو امید ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے جب بلکل پاکستان سیلیکٹیو کرکٹین کے جو ہیڈم وہ اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ڈائریکٹر نیوز 24 سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک بڑی کیمپین سیٹی نیوز نیٹ پرک کی جانب سے لانچ کی گئی ہے اور شہریوں کا بڑا اچھا رد عمل سامنے آ رہا ہے اور وہ کافی پور امید ہے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں اس کیمپین کے بعد جو موشورے میں سامنے آئے گی سامنے کم صاحب سارہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس حد تک یہ کیمپین جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی یہ ایک وقت کی ضرورت ہی اور اس لیے ہم نے اس کیمپین کو شروع کیا ہے آپ اگر دیکھیں کہ لاہور شہر ہے یا باقی جنہیں بڑے شہر ہیں اور ہماری ہائی ویز ہیں موٹر وی ہے تو وہاں سب سے زیادہ جو ڈیٹس ہیں اور جو کیولٹیز ہیں وہ ٹریفک ہاتھ ساتھ پہ ہوتی ہیں ایک عداد و شمار کے مطابق اتنی زیادہ اموات ہماری ٹیرورزم میں نہیں ہوئیں جتنی ہماری اموات سالانہ جس کی ریشو جو ہے وہ ٹریفک ہاتھ ساتھ لوگ معذور ہوتے ہیں لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ پھو دیتے ہیں بچے یدیم ہو جاتے ہیں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے اور موڈسیکل چلاتے ہوئے اور اس کا خمیازہ پوری ایک پورے ایک فیملی بگت دیا ہے تو اس کیمپین کو اس کا مقصد یہ شعور اور یہ آگاہی پیدا کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تہجید تمدن اس کا ڈسپلن اس کی سڑک سے دیکھا جاتا ہے ہم کتنے محذر لوگ ہیں حالانکہ دیکھیں لاہور ہے جو بھی ہمارا پورا پاکستان ہے یہ سب کانٹینٹ ہے یہ ایک روایتی لوگ ہیں یہاں پہ روایات سے ببستہ ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں ہم کسی کی پروائی نہیں کرتے ہیں ہم تو لوگوں کا ایک دوسرے کا خیار رکھنے والی قوم ہیں لیکن ہم ہیں کہ ہم گاڑی تیز بگا کے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں تو اس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں آپ کے اپنی زندگی خطرے میں ہوتی ہیں اور اس موبائل فون نے جو اب جو نیا فینامنا آیا ہے اس نے تو انتہا کر دی ہے اور لوگ موبائل میں نے دیکھا ہے کہ موڑسیکل پہ بیٹھے ہوئے لوگ میسیج چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی کونسی امرجنسی ہے ہر بندے کو وہ موبائل سن بھی رہا ہے وہ میسیجنگ کر بھی رہا ہے میسیج چیک بھی کر رہا ہے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں ہم اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں ہم اپنی فیملیز کو جو ان لوگوں سے وپستہ لوگ ہیں ان کے لئے ہم کتنا بڑا رسک ہیں خود ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں تو ہم نے یہ کیمپین یہ پورے لاہور میں اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ہمارا جو سٹی نیوز نیٹورک ہے وہ چلا رہا ہے اور مقصد ہے کہ لوگ ٹریفک کے حوالے سے اویر ہوں اپنی ذمہ داریاں خود ادا کریں یہاں کھڑے ہوئے میں نے جب ٹیمپلن میں خود تقسیم کر رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے جی چیزی آپ ہیلمٹ ہمیں دیں گے گورمنٹ ہمیں دیں گے بھئی آپ کی اپنی حفاظت کی بات ہے آپ کی اپنی زندگی کی حفاظت کی بات ہے آپ کچھ پیسے ہیلمٹ پہ کیوں نہیں خرج کر سکتے جب ہم وہ انڈرویڈ اور دوسرے آئی فون لے سکتے ہیں تو ہیلمٹ پہ کیوں نہیں ہم لے سکتے ہیں یہ ہر چیز حکومت پہ ڈالنا اور میں نے کچھ ملک دیکھے ہیں اتنی زیادہ ٹریفک پولیس میں نے کبھی نہیں کہیں نہیں دیکھی لوگ خود ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اشاروں کی اور جو ٹریفک اصول ہیں قانون ہیں ان کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہمیں ایک ایک اشارے پہ تین تین پرسوالے کھڑے نظر آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سیدھا کریں مطلب یہ ہماری تحضیب ہے ہم یہ قوم ہیں تو ہمیں بطور قوم اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم ایک محذب قوم ہیں اور اس سے لوگوں کی زندگیہ مجھدی ہیں یہ ہمارے مقاصل ہیں جی بالکل آپ نے ڈائریکٹر نیوز ٹوئنی پور کی بات سنی بڑی پوزیٹیو بات کہ ہمیں اپنی جان کے تحفظ کے لیے خود اپنی جان کے تحفظ کو تو ہمیں سیریس لینا چاہیے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں قوانین پر عمل کرنا چاہیے آپ یہ اتنی بڑی کیمپین دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے لیول کی کیمپین ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں جو اس کو آرگنائز کرنے میں جن کا ہاتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں اس وقت میرے سے زہیر کالو بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ اس وقت زہیر کالو سے ہم بات کرنا چاہیے تھے لیکن وہ اس وقت کیا ہے جی جی بلکل آپ بتائیے